کوئی بھی گناہ کسی انسان نے کیا اس کو چاہتا ہے کہ اس سے توبہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پہلی بات تو اخلاص پایا جائے دوسری بات وہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو تیسری بات اس گناہ کو کرنا فوراں چھوڑ دے اب رکھ جائے اس سے چوتھی بات آئندہ فیوچر میں اس گناہ کے نہ کرنے کا دل میں مکمل عظم ہو اگر یہ چیزیں جمع ہیں تو اسی کو توبہ کہا جاتا ہے تو اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تحجد میں یا فلا نماز میں وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تحجد بہت افضل نماز ہے افضل وقت ہے وہ اس میں کرے لیکن وہ کبھی بھی کر سکتا ہے یہ توبہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرے گا اور ایک مسئلہ اور بھائی نے شیخ پوچھا تھوڑا سا اس کی بھی وزار نماز میں رو کر کے نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے دیکھئے نماز میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز میں نماز کی جو دعائیں اور ازدار ہیں ان کے علاوہ کوئی اور آواز نکالنا مو سے یہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا ہے تو نماز کے اندر نماز کے اذکار کے علاوہ کوئی اور آواز نکالنا مو سے یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی آدمی آواز کے ساتھ نماز میں روتا ہے تو رونے سے آواز ہوتی ہے نا اگر آواز کے ساتھ رو رہا ہے تو اس کے مو سے آواز نکلتی ہے تو اگر کوئی آواز کے ساتھ رو رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز میں اتنا خشو اور خضو پیدا ہوا اللہ کا خوف آیا اور اس کو رولا ہی آگئی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی اور سبب نماز پڑھ رہا ہے کوئی حادثہ کسی چیز کو یاد کر رہا ہے اپنے ساتھ کسی پریشانی کو نماز کے بعد کی کسی پریشانی کو یاد کر کے وہ نماز میں رو رہا ہے تو اس میں بہت سارے علماء نے کہا اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس نے الگ آواز نکالی اور جو نماز میں خجو کی وجہ سے رونا آیا وہ اس کے اختیار سے نہیں ہے جی جی آواز نہیں ہے تو بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے جو نہیں سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں اس طرح آواز کے ساتھ رونا یہ خوشو کی علامت ہے یہ ہمیشہ خوشو کی علامت نہیں ہے کہہذا اگر نماز کے اندر خوشو کی وجہ سے اللہ کے خوف سے آپ کو بے اختیار رونا آ گیا تو کوئی حرد کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے رو رہا ہے تصنع کر رہا ہے یا کسی حادثہ مسئلت کو یاد کر کے رو رہا ہے اور آواز کے ساتھ تو بہت سارے علماء نے اس کے نماز کے باطل ہونے تک بات کی ہے کیونکہ یہ نماز کے باہر کا عمل ہو جائے گا